ہلو جفان بلکم ٹو ما شانل کیسے ہیں آپ لوگ فرنس جیسا کی آپ سبھی جانتے ہیں کہ اکٹوبر اب انڈ ہونے والا ہے اور ہم لوگ ونٹر کی طرف جا رہے ہیں اور ونٹر کی طرف جا رہے ہیں تو ونٹر گارڈن کیوں نہیں بنے گا تو فلحال ہم کریں گے ونٹر گارڈن کی تیاری تو اکٹوبر میں ایسے پانچ کام ہیں جنہیں ہم کر لیں گے تو ہمارا ونٹر گارڈن جو ہے وہ تیار ہونے لگے گا اور یہ ضروری کام ہمیں ونٹر گارڈن بنانے سے پہلے کرنا ہی کرنا چاہیے تو فرنس آج میں آپ سے یہی پانچ کام شیئر کروں گی تو سب سے پہلا کام آپ سے شیئر کر رہی ہوں فرنس یہاں پر دیکھیں سارے میرے جو گملے وغیرہ سب اس طرح سے رکھے ہوئے تو پہلا کام جو ہے وہ ہے سارے کھالی گملوں کو جتنے بھی ہمارے گرمی کے پلانٹس سوک چکے ہیں سیزنل پلانٹس سوک چکے ہیں ان سب کو ہمیں ہٹانا ہے تو یہاں پر میں انہی سب چیزوں کو ہٹا رہی ہوں وہ چیزیں میں آپ کو کر کے نہیں دکھا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جاتا ہے اور جب اکیلا آدمی کام کرتا ہے تو ویڈیو بھی نہیں شوٹ ہو پاتا ہے تو میں یہ چیزیں شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر میں نے سارے پلانٹس وغیرت کو پہلے پانی دیا کیونکہ آج کل دھوپ تیز ہوتی ہے اور ہمارے پلانٹس میں جو ہے پانی کام ہو جاتا ہے تو ہمارے پلانٹس تھوڑے سے مرجا جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے پانی دیا ہے پانی دینے کے بعد دیکھ رہا ہے آپ اس طرح سے گارڈن تھوڑا تھوڑا مرجا مرجا لگ رہا ہے کیونکہ میں نے پانی نہیں دیا تھا کیونکہ میں زیادہ گارڈن میں کام نہیں کر رہی ہوں اس لئے مجھے تھوڑا ٹائم نہیں رہتا ہے اس لئے میں بلکل بھی گارڈن میں اپنے کام نہیں کر پا رہی ہوں تو فٹا فٹ سے میں نے جتنے بھی پلانٹس میرے سوک چکی تھے اور مجھے ہٹانے تھے کیونکہ اب مجھے گملے بھی کھالی کرنا ہے اور ونٹر کے فلاور سیٹس بھی لگانے اس لئے میں نے یہاں پر یہ سارے گملے کو ہٹا لیا ہے نکال لیا ہے یہ فالتوں ہیں ان کو میں ہٹاؤں گی تو پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ اپنے گارڈن میں جتنے بھی فالتوں سوکھے پلانٹس ہیں ان کو ہٹانا ہے سیکنڈ وقت جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے گارڈن میں جتنے بھی ویڈ سوگی ہوئی ہیں انوانٹڈ پلانٹس ہوگی ہوئی ہیں انہیں ہمیں نکالنا ہے کیونکہ یہ ہمارے پلانٹس کی انرجی کو چھین لیتے ہیں اور اس کی وجہ سے ہمارا جو مین پلانٹ ہے وہ گروہ نہیں ہو پاتا ہے تو دیکھ رہے ہیں آپ میرے گارڈن میں کتنی سارے پلانٹس میں بیٹس وغیرہ ہوئی ہیں اور یہ گملوں کی مٹی کی جتنی بھی انرجی ہے وہ اپنے طرف کیچ رہی ہیں اس سے ہمارا مین پلانٹ جو ہے وہ دیکھیں کتنی اچھے طرح سے گروہ نہیں کر پا رہا ہے اور جو میں نے کٹ کیا تھا میلی باگ جس میں اٹیک ہو گیا تو دیکھیں اس کے گملوں میں میں نے صرف سے پانی وغیرہ دیا ہے تو دیکھیں گروہ بھی بہت اچھی اب ہو گئی ہے اس میں کیونکہ میں نے آپ کو اس کو دکھایا بھی تھا اور اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو یہ دیکھ رہے ہیں آپ میں اپنے سارے پلانٹس کی یہ جو ہے سارے پلانٹس میں جتنے بھی ہوگیوں ہی بیٹس ہیں میں نے سب کو نکال لیا ہے اور کچھ اس طرح سے میرا گارڈن تھوڑا تھوڑا گندہ گندہ بکھڑا بکھڑا لگ رہا ہے لیکن ہم دیرے دیرے اپنے گارڈن کا کام کر رہے ہیں تو میں آپ سے سارا کام شیئر کروں گی اور تیسرا جو ضرور کام ہے گارڈن میں کرنا وہ ہے گڑھائی تو ہمیں اپنے سارے پلانٹس میں ویکلی گڑھائی کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ اگر مٹی جم جائے گی اور کائی وغیرہ آ جائے گی تو ہمارا پلانٹ جو ہے خراب ہو جائے گا کیونکہ فنگس کریٹ ہو جائے گا تو دیکھ رہے ہیں فرنس یہاں پر میں نے گلاب کے پلانٹس میں اچھے سے گڑھائی کر دی ہے اور اس طرح سے کر رہی ہوں تو دھوڑا سا میں سنبھل سمجھ کر رہی ہوں کیونکہ اندر میں نے اس میں آئرن کی کرٹس ٹالی تھی تو وہ میں اس لئے کر رہی ہوں کی کہ میرے ہاتھ میں لگنا جائے اس لئے میں اس کو اس طرح سے کر رہی ہوں اور یہاں پر گلے داؤ دی جو پلانٹس میرے خراب ہو گئے تھے تو میں ایک پلانٹ سے ایک قملے میں یہ پلانٹ خود سے ہی اپنے سے ہی گروہ ہو گیا تو میں اس کی مٹی کو دیکھیں اس طرح سے گڑھائی کر رہی ہوں تو جلدی جلدی سے میں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں کیونکہ ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جا رہا ہے اور فرنس آپ لوگ تھوڑا سا سپورٹ کیجئے تو دیکھ رہا ہوں کائے بھی اس میں لگ گئی ہے ہم لوگوں میں لیکن ہمیں فٹا فٹ سے گڑھائی کرنا ہے اور آپ بھی ہفتے میں یا پندر دن پر ایک بار گڑھائی کر دیا کریں اور دیکھیں فرنس یہاں پر میں نے اپنے سارے پلانٹس میں اچھے سے گڑھائی کر دی ہے اور اب میں آپ کو ایک ایک پلانٹ دکھا رہی ہوں یہاں پر دیکھ رہے ہیں آپ گنڈی بھی ہو گئی ہے میری ٹیرس اور دیکھ رہے ہیں تو یہ تو روز کا کام ہے ہم اپنے گارڈن کو روز ہی ساکھ کرتے ہیں تو پلانٹس وغیر کی جو سوکھی پتیاں وہ تو گرتی ہیں گرتی ہیں تو یہاں پر آپ دکھا رہی ہوں میں کہ اس طرح سے میں نے ادھر کے سارے حصے کے پلانٹس کو پڑھائی کر دیا ہے اور باقی کے میں بات نہیں کر دوں گی تو تیسرا ضروری کام بھی کر لیا ہے اور چوتھا اور سب سے ضروری کام جو ہے وہ میں آپ سے شیئر کر دی ہوں اور یہاں پر میں نے پہلے جھاڑو وغیرہ بھی لگا لیا تھا تو جتنے بھی یہ جو پلانٹس وغیرہ میں نے ویڈز وغیرہ اٹھائی تھی تو ان کو میں افیق ہوں گی نہیں ان کو میں بعد میں جوز کر لوں گی تو میں نے اس کو اچھا سے صاف کر لیا ہے اور سائٹ کر لیا ہے چوتھا اور سب سے ضروری کام ہے وہ ہے پلانٹ میں فٹلائزر تو میں اپنے پلانٹس میں فٹلائزر ڈالیں جا رہی ہوں اور یہ فٹلائزر میں نے اتنا ہی لیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو یہ اس طرح سے میں نے اس لئے رکھا تھا اس میں میں نے مارکٹس میں یہ لکھا رہی تھی اور پیکٹ بھی میں نے اس طرح سے رکھ دیا تھا لیکن وہ پیکٹ جو تھی وہ مجھ سے کسی زیادہ رفت گئی تھی اس لئے سارا نکل گیا تھا تو میں نے یہیں پر چھوڑ دیا اور بارش وغیرہ جب ہوئی تو اس طرح سے رکھا ہی رہ گیا لیکن یہ مارکٹ والی کھا دے اس لئے ہم اس کا یوز بہت کم کریں گے بہت کم کونٹیٹی میں کریں گے کیونکہ یہ کیمیکل والی کھا دے اور دیکھ رہے ہیں میں بہت تھوڑی تھوڑی یوز کر رہی ہوں اور بس اپنی اس پلانٹ میں ڈال رہی ہوں جلدی سے کیونکہ ہم نے گڑائی کر دی ہے ہم نے پلانٹس کی جتنی بھی یہ جو ویڈز وغیرہ تھیں ان کو نکال دیا تو اب ہمارے پلانٹس کو اور ہمارے پلانٹس کی مٹی کو نیوٹریشن کی ضرورت ہوگی اس لئے ہمیں اس ٹائم کھا دینا بہت ضروری ہے اور پھر اس کے بعد ہم اس میں پانی دے دیں گے تو دیکھیں جو بھی آپ فٹلائزر یوز کرتے ہیں اس میں پانی دینا بہت ضروری ہے اگر آپ پانی نہیں دیں گے تو اس فٹلائزر کا دوسرا ریاکشن ہو جائے گا اس سے ہمارے پلانٹس جو ہے وہ خراب ہو جائے گا جل جائے گا اس لئے ہمیں پلانٹس میں فٹلائزر ڈالنے کے بعد تو پانی دینا اسی لئے ضروری ہے اور اگر آپ کی گملے کی مٹی گیلی ہے تو آپ پانی نہ دیں لیکن دیکھ رہے ہیں میں اس میں پانی دے رہی ہوں کیونکہ اوپر یہ مٹی ہماری سوک رہی ہے اس لئے میں نے ان سارے پلانٹس میں فٹلائزر دینے کے بعد پانی دے دیا ہے پانی دینے کے بعد اب میں پانچوہ کام کروں گی اور پانچوہ ضروری کام جو ہے وہ بھی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو ابھی میں وہ آپ سے نہیں شیئر کر رہی ہوں وہ میں فٹا فٹ سے کر کے جاؤں گی اور نیکس ڈے میں آپ سے شیئر کروں گی تو یہاں پر اب دیکھ رہے ہیں میرے سارے پلانٹس کو میں نے پانی دے دیا ہے اور اس طرح سے یہ لگے ہوئے ہیں تو ابھی ان کی لیس کے کلر بھی چینج ہو رہے ہیں کیونکہ موسم چینج ہو رہا ہے تو اس طرح سے میرا گارڈن بے جان بے جان سا لگ رہا ہے تو نیکس ڈے میں آگئی ہوں اور نیکس ڈے میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو یہاں پر میرے سارے پلانٹس میں بہت اچھی فلارنگ ہو رہی ہے تو یہ میرا کیناف ہی بسکس ہے میں نے آپ سے ویڈیو میں کئی بار اس کو شیئر بھی کیا ہوا ہے تو ابھی اب دیکھ رس میں فلارنگ ہو رہی ہے اور کتنی خصورت فلارنگ ہو رہی ہے تو وہاں پر بھی ایک چھوٹا سا فلار تھا تو وہ بھی میں آپ سے شیئر کر دیں زوم کر کے میں آپ کو دکھا دیں تو فلاحال مجھے یہ بہت اچھا رکھتا ہے اور اس ٹائم میرے گارڈن میں اسی سجان ہیں یہ ہی کھل رہے ہیں ڈیلی یہ کھلتے ہیں اور تو پانچ پاو زردری کام میں آپ سے شیئر کر لیوں یہ کل میں سارے گملوں کی مٹی میں نے کل ہی کھالی کر دی تھی وہ میں نے آپ سے ویڈیو شیئر نہیں کی تھی اور دیکھ رہا ہے آپ یہاں پر رکھ دیا ہے اور دو یا تین دن میں اس کو ایسی دھوپ لگنے کے لیے چھوڑ دوں گی فلاحال میں بھی آپ سے اور بھی گملے نہیں شیئر کر دیں اتنے ہی گملے میں نے کھالی کی ہیں کیونکہ محنت بہت زیادہ ہو جاتی ہے تو تھوڑا سا ہمیں اپنے ہیلتھ کا بھی خیال رکھنا چاہیے تو اس لیے میں تھوڑا تھوڑا کام کرتی ہوں فلاحال تو یہاں پر میں نے شام کو ہی مٹی اٹھا لی تھی کیونکہ مجھے کچھ کام تھا اور دو سے تین دن میں نہیں گارڈن میں آنے والی تھی اس لیے میں نے مٹی وغیرہ اٹھائی اور جھاڑو وغیرہ بھی لگا لی ڈسٹنگ وغیرہ بھی لگا لیا ہے اور یہاں پر میں نے سارے مٹی کلک کر کے گملے میں رکھ لیا ہے اور سب کو میں نے کور کر دیا ہے اور یہ جو آپ بھنے دیکھ رہے ہیں تو اس میں بھی مٹی ہے اور اس میں بھی سارے پورچ لکا پرسلین ہے تو ان کو بھی میں بھنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہے گی ملتے ہوں پھر کسی نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لیے گوڈ بائی ہیپی گارڈنگ ہیپی گارڈنگ